خیر ٹاپک پر آتے ہیں دو دن میں یہ تیسری میٹنگ ہے جس میں پچھتر سال پہلے ہونے والے اس ٹریجڈی کا رونا رویا جا رہا ہے جو فال آف ہیدر آباد کے نام سے مشہور ہے دوستو میرے سامنے دو منظر ہیں ایک منظر وہ ہے جس میں ہماری قوم کے کئی لوگ میٹنگیں کر رہی ہیں جلسے میں اس کو جلسہ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ جلسہ اسطلاحی معنی میں بہت بڑے مجموع عام کا نام ہوتا ہے جہاں پر پچیس تیس لوگ بیٹھے ہوں اور سارے کے سارے بوڑے ہوں اگر کچھ جوان ہیں تو بھی بیچارے یوٹیوبرز ہیں اس کو جلسہ تو نہیں کہہ سکتے میٹنگیں کہہ سکتے ہیں برحال یہ میٹنگیں ہو رہی ہیں اور پچھتر سال پہلے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا تھا تو اس کو آپ برانہ مانیں اس کو بیوہ کا جو رونا کہتے ہیں نا وہ بیوہ کا رونا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ آجا کرے ہمارے اتنے لاکھوں کو مارے ہمارے ہماری عورتوں کو بولیوں میں بھیک دیئے ہمارے ساتھ یہ ظلم کرے یعنی دوسری الفاظ میں جب ظالم کے سامنے کوئی شکایت کرتا ہے روتا ہے اپنی مظلومیت اور اپنی شکست کا اطراف کرتا ہے تو ظالم اور طاقتور ہوتا ہے اور ہم اگزیکل یہی کر رہے ہیں ظالم کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں آپ ظالم ہیں ہم مظلوم ہیں آپ حاکم ہیں ہم حکوم ہیں آپ مارنے والے ہیں ہم مار کھانے والے ہیں سارا یہی ہو رہا ہے یا پھر دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ عثمان علی خانہ نے نوہ بن عثمان علی خانہ نے کیا کیا احسانات کیے تھے کتنے مندروں کو چندہ دیا تھا کتنے کالجوں کو چندہ دیا تھا خالی احسانات گنایا جا رہے ہیں میرے بھائی بیچارہ تلگو دیشم کا نائیڈو نے اس شہر کو دلہن بنا دیا بریجز سڑکیں ائرپورٹس پتہ نہیں کیا کیا دیئے آئی ٹی ہب بنا دیا کسی نے کچھ یاد نہیں رکھا اور آپ چاہتے ہیں نوہ بن عثمان علی خانہ نے پچیتر سال سو سال پہلے کیا کیا تھے اس کو یاد رکھیں وہ اچھا بولنے کا دلچسپ انداز ہمارے سارے مخریرین کا اب یہ جو پچیس تیس لوگ بیٹھے ہیں اس کے اندر بھی پتہ نہیں کتنے مخریر ہیں جیسے سامنے رسیس کھڑی ہیں بی جے پی والے کھڑے ہیں سردار پٹیل کھڑے ہیں اور یہ سارے لوگ کھڑے ہیں اور یہ ان کی زبردست پورے غصے کے ساتھ پورے جوش کے ساتھ ان کے اوپر لانتان کر رہے ہیں ان کے غلطیوں کو ان کے ظلم کو گنا رہے ہیں اور وہ سارے بیچارے شرمندہ ہو کے معافی چاہتے ہیں کمبنزٹ کرنے کے لئے تیار ہیں اس طریقے کے ہوتی ہیں یہ پہلا منظر اور دوسرا منظر آپ کے اپنے شہر میں آج اسی سترہ سپٹمبر کی تاریخ کو بی جے پی آر ایس ایس کے لوگ نوجوان سارے کے سارے جوشیلے نوجوان گاڑیوں پر بائیک نکال رہے ہیں گاڑیوں کی بائیکس کے اوپر ریلی نکال رہے ہیں ہزاروں کا جلوس ہے ہزاروں خواتین جمع ہیں وہاں پر اور وہ لیبریشن آف ہیدر آباد منا رہے ہیں اور آپ کو اختلاف ہوگا اس سے لیکن بعد جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو جو منظر ہیں ایک منظر میں ایک گروہ ماضی کی پچیتر سال پہ ہونے والے ماضی کی یادوں کو بیوہ مرہوم شہر کی یاد میں جیسا اور اللہ تھی ہیں انہیں ایک گروہ وہ اللہ رہا ہے خالی دوسرا گروہ مستقبل کی بات کر رہا ہے کہ اب مستقبل میں ہیدر آباد کیسا بنے گا نوجوان کیا کریں گے اب آپ خود مجھے بتائیے کہ جو ضعیف ہیں ضعیف جیتیں گے یا مرد احان جیتیں گے جی مرد احان اس کو کہتے ہیں جو اپنی ویچار دھارہ کو امپوس کرنے کے ل یہ خالی تخریر نہیں کرتا سڑکوں پر آتا ہے سڑکوں پر ہزاروں کے مجموعے کو لاتا ہے جب جا کر کوئی مستقبل کا پلان کامیاب بھی ہوتا ہے لیکن دیوان خانوں میں بیٹھ کر باتیں کرنے والے ضعیف جو ہے یہ ہمیشہ آئندہ پچتر سال اور جب تک کہ دوسرا پولیس ایکشن نہیں ہوگا اور ہونے والا ہے اچھی طرح یاد رکی ہے ہونے والا ہے کیوں کیونکہ مستقبل کی پلاننگ میں ان کے پاس یہ چیز شامل ہے آپ کے پاس مستقبل کا کوئی پلان نہیں ہے دور دور تک اور یہی فر ہے ہمیں آریسیس میں انہوں نے سو سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ سو سال میں کیا کیا ہوگا کیا کیا کرنا ہے ہماری قوم پچھلے سو سال کی بات کرتی ہے یا حال میں بھی اگر بات کرتی ہے تو بچیوں کی شادی ہو جائے بچہ امریکہ چل جائے جوب مل جائے سکون سے رہیں اس کے آگے ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی جی ان کو مردعان کہنے پر آپ کو اعتراض ہوگا یہ بات آپ کی بھی صحیح ہے کہ اس لیبریشن ڈے کو وہ پارٹی منا رہی ہے جو خود لیبریشن آف انڈیا کی سب سے بڑی مخالف تھی ساور کر سب سے زیادہ جاسوسی کیا تھا گاندی اور نیروکی اور اس آزادی کو روپنے کے لیے انگریزوں کو اس نے کئی خط لکھے تھے اس بنیاد پر اس کو چھوڑا گیا تھا وہ پارٹی جس نے ففٹی ٹوئیئرز تک اس تیرنگے کو نہیں لہرایا جو تیرنگا آج وہ گھر گھر لہرانے کے لیے ہم کو امپوس کر رہے ہیں اور اس کانسٹیٹیشن کو کوئی ہونے آج تک نہیں مانا اس تیرنگے کو منہوس کہا وہ پارٹی سیلیبریٹ کر رہی ہے لیبریشن آف ہیدر آباد جبکہ اس کا وجود نہیں تھا لیبریشن آف ہیدر آباد کی وقت میں اور پھر انڈیا میں 565 اسٹیٹس تھے جو یونین آف انڈیا میں شامل ہوئے لیکن ان 564 اسٹیٹس میں جا کے کوئی لیبریشن ڈے نہیں مانا جا رہا ہے صرف ہیدر آباد میں مانا جا رہا ہے کیوں کیونکہ ان کے مستقبل کا پلان ہے آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے ان کے پاس پلان ہے تو let them do it ہاں بے شک وہ تیرنیسٹ ہیں وہ سمیدھان کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ فساد کرنے والے ہیں جو بھی ہے جو بھی صحیح ہے لیکن آپ یہ بات مت بھولئے آپ ان کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں نا exactly آپ کے بارے میں وہ یہی سوچ رہے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے ہی اردو اخبارت میں لکھ کے خوش ہیں اور وہ ایک ایک اسٹی بی سی بارہ کے بعد جا جا کر ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ تیرنیسٹ تھے آپ منزلوں کو توڑ کر مسجدیں بنائے تھے آپ فلان تھے آپ فلان تھے فلان تھے آپ کیوں نہیں گئے ان کے پاس کبھی ہمارے باپ دادا کی تاریخ پوری بتاتی ہے کہ ان بیچارے اہریجنوں کے اوپر جتنا ظلم ہوا ان کی عورتوں کو سینے کلے سینے رکھ کر گھومنے کی حکم تھا کور نہیں کر سکتی تھی اس کو چپل ان کے سامنے چپل نہیں پین سکتے تھے یہ اہریجن سارے ان کے اوپر جتنا ظلم ہوا کبھی ہمارے باپ دادا نے ہمارے شاہوں نے ہمارے اورنزے اور ہمارے نظام نے جا کر انہوں کو گلے لگایا جتنے ظلم آپ پر ہو رہے ہیں اس سے کئی گناہ مینی ٹائمز مور ظلم جو ہے وہ ان اسٹریز پہ ہوا ان دلیتوں کے اوپر ہوا ان اسٹریز کے اوپر ہوا ان حریجنوں کے اوپر ہوا کبھی جا کر آپ نے ان کی حیمت افضائی کی اب وہ آپ کے خریب کیوں آئیں گے آپ تو بڑی شان سے کہتے ہیں دیکھئے دیکھئے علیم صاحب ایک بات یاد رکھیو کفار لا اعتبار ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا آپ کبھی اس کی حمدتی کرے اب اس کو یہ حق نہیں ہے کہ مسلمان لا اعتبار کہے آپ کو اس کو بالکل حق ہے کیونکہ سو سال میں رسس نے جو محنت کی ہے اس محنت کی خضر کیجئے اس نے اتنی محنت کی ہے کہ جس کو بیان کر تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے اس نے ایک شودر کے دماغ میں مسلمانوں سے نفرت اسلام سے نفرت بٹھائی ہے اور وہ اتنی نفرت بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم کئی بہوزن سماج کی کئی گروپ میں جاتے ہیں ہر گروپ میں جو تخریریں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے برہمن کو گالی رسس کو گالی منوواد کو گالی برہمنزم کو گالی اس سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی پاڑی نہ پاتا رہتا ہے ان کا جیسے آپ فالا فیدر آباد کا بیوہ کی طرح رونا رو رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ بھی دو ہزار سال تین ہزار سال میں ہمارے ساتھ منوواد نے یہ کیا برہمنزم نے یہ کیا یہی رونا روتے ہیں ان کے پاس یہ اٹھنے کی سپریٹ نہیں ہے لیکن لیکن ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ آپ کی ادم آپ کی غفلت کی وجہ سے آپ ان سے کبھی ہمدردی نہیں کرے ان کے ظلموں کے اوپر آپ آواز نہیں اٹھائے اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ویسے تو وہ برہمنزم کو گالی دیں گے لیکن جب بات مسلمان کی آئے گی تو پھر وہ سارے کے سارے وہی زبان بولیں گے جو بی جے پی آر ایس ایس کی بول رہی ہے اب آپ اس کے نتیجے میں سوچئے کہاں کھڑے ہیں مجھے معاف کیجئے مجھے وہ فلم ڈان کا حمیتہ بچن کی جو ڈان ہے اس کا ایک سین یاد آ رہا ہے جب ڈان کو جیل میں رکھتے ہیں سارے گھنڈوں کو پکڑ کے ایک ہی جیل کے اندر بند کرتے ہیں پولیس سمجھ رہی ہے کہ یہ اصلی ڈان ہے گھنڈوں کو معلوم ہے کہ یہ نخلی ڈان ہے ادھر سے پولیس مار رہی ہے ادھر سے گھنڈے مار رہے ہیں آپ ایکسی سیچیویشن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سے آپ کو اسی اسٹی بھی مار رہے ہیں چاہے وہ پولیس کی شکل میں ہو وہ جہنتی کے جلوس نکالے والوں کی شکل میں ہو ایک طرف یہ لوگ مار رہے ہیں دوسری طرح سے آپ کو کیسی آر بھی مار رہا ہے آپ کو یوگی بھی مار رہا ہے آپ کو جگن بھی مار رہا ہے آپ کو منتہ بھی مار رہی ہے یہ سیچویشن اگر اور ایک مثال دوں میں آپ کو کہ آپ آج کس پوزیشن میں ہیں کبھی کسی خصاب کی دکان پر دیکھئے وہ ایک چھچڑا پھیکتا ہے تو وہاں کتے جمع ہوتے ہیں جو طاقتور کتا ہے وہ زور سے بھونگتا ہے سارے پیچھے اٹھتے ہیں دور سے تماشاں دیکھتے رہتے ہیں آج آپ اپنی خبروں کو ایسے جل سے کرا کے کسی بھی اردو اخبار کے تیسرے چوتھے صفحے پر اگر آپ کی خالی تصویر شائع ہو جائے خبر شائع ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ہندوستان جیت لیا ہے اور جبکہ وہ خبر انتخال ہے اور تلاش گمشدہ کے اوپر شائع ہوتی ہے اگر اور آپ کو مثال دوں آپ کی حالت کیا ہے آج تو آپ نے لڑائی میں سلک کے اوپر دیکھا ہوں گا کہ جو طاقت پر ہوتا ہے ایک مکہ مارتا ہے موں کے اوپر تو مار کھانے والا بولتا ہے اتنے دور سے مارا میرے کو مارا میرے پہ ہاتھ اٹھا ہے آپ کے اٹھا بتاتا ہوں ترہا ہاتھ وہ ایک اور ایک مارتا ہے پھر یہ کہتا ہے اتنی اتنی حمد اپکے کر بتاتا ہوں وہ مارتے مارتے گلی کے نکر تک لے کے چلے جاتا ہے ایکزیکٹلی آپ اس پوزیشن میں کھڑے ہیں کیونکہ سنچری سے آپ کے باپ دادا نے میرے باپ دادا نے جو غفلت کی تھی کہ اس قوم کے ساتھ میجاری خوام آپ ففٹین پرسنٹ ہیں ایٹی فائی پرسنٹ قوم کے ساتھ آپ نے کبھی روابط نہیں رکھے ان کے دین کو ان کے مذہب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اپنے مذہب کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کی نتیجہ آج بھگتی ہے اور پھر ایک کتاب ہے کنر زبان میں جو ایک ہی مہینے میں دو لاکھ سے زیادہ بھی کی ہے اس کو پڑھئے رسس کیا ہے اس دیش کی حقیقت کیا ہے اس دیش کو کتنا بڑا خطرہ ہے اس کو پڑھئے اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ جو رسس ہے میرے الفاظ نہیں ہیں یہ دیوانورو مہادیوہ کے الفاظ ہیں کہ رسس اور بی جے پی مکمل ایک جھوٹ اور دھوکے کی بنیاد پر آگے پڑی ہے وہ ہٹلر کی تعریف کرتی ہے گولوالکر کی کتابوں میں پڑھئے ساورکر کی کتابوں میں پڑھئے وہ ہٹلر کی مرید ہے نام لے کے انہوں نے ویچ پرائیڈ کہا ہے کہ ہٹلر بالکل صحیح تھا مینا ریڈیس کو ختم کرنے کے لیے اس میں جو پالیسیز اختیار کی ہم کو ہندوستان میں وہ کرنا چاہیے وہ لوگ صرف جھوٹ اور دھوکے کی بنیاد پر مہادیوہ صاحب نے کئی مثالیں دی ہیں ایک ہی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں یا دو مثالیں کہ 13 یا 14 مارچ 14 مارچ 1948 کو پریسیڈنٹ آف انڈیا ڈاکٹر راجندر پرشاد کا ایک خط سردار پٹیل کے نام انہوں نے یہ لکھا تھا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آر ایس ایس کے کار سیوک شیروانیاں پہن کر ٹوپی داڑی وغیرہ کے اندر جا کر ہندو علاقوں میں فساد کر رہے ہیں تاکہ ہندو ریئیٹ کریں اور وہ جا کے مسلمانوں پر اٹاک کریں اس کو روکا جائے اور بھی کئی خدود گوٹسے کے تعلق سے خود سردار پٹیل کو کئی خدود ملے تھے کہ گانی جی کو اس سے خطرہ ہے مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا نہ اس ڈاکٹر راجندر پرشاد کے خط کا کوئی ایکشن لیا گیا اس کے علاوہ اور کئی مثالیں ہیں کہ یہ پارک یہاں اس دیش کو کتنا ڈیمیج کر رہی ہیں اس دیش کے کانسٹیٹوشن کو اس کے فیڈرالیزم کو اس کی سورنٹی کو کتنا بدنام کر رہی ہیں دیوانورو صاحب نے ایک بہت تفصیل سے واقعہ لکھا ہے بس مختصر یہ سمجھئے کہ امرجنسی کے بعد جب جی پرکش نارائن کی خیادت میں جنتہ دل پارٹی کی حکومت آئی تو ناکام بھی ہو گئی جی پرکش نارائن کے انتخال سے پہلے کا ایک جملہ کہ جیناسنگ نے مجھے دھوکا دیا یہ دھوکے دے کر ہی ہمیشہ آگے بڑھے ہیں مثال کے طور پر رضاکار رضاکاروں کے نام پر ابھی پچھلے سال عمید شاہ آیا تھا حیدر آباد وہ چارمنار کی اللیگل ٹیمپل کے اوپر پہلے پوجہ کر کے نرمل گیا اور نرمل جا کے وہاں کہتا ہے کہ تین سو دلیتوں کو نظام نے ایٹین سکسٹی میں جی ایٹین سکسٹی میں فانسی پہ چڑھایا تھا اب اس سے بھلا جھوٹ کے اب یہاں وقت نہیں ہے ہساس آدمی ہے جو جا کے ایمیشہ کو چیلنز کرتا کہ آکے بتاؤ ایٹین سکسٹی میں کون سے دلیتوں کو فانسی دی گئی تھی جھوٹ ایسے ہزاروں جھوٹ ہیں رضاکاروں کے نام کے اوپر جو فلمیں بنائی جارہی ہیں کشمیر فائلز آپ نے دیکھ لی ہے ساری دنیا کے ایجوکیٹڈ لوگوں نے ہندوستان کے ایجوکیٹڈ ایسی بی سی ایون بڑے بڑے بڑھمنوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے فیسا ہی جھوٹ رضاکاروں کے اوپر جو فلم بنائی پتہ نہیں ریلیز ہوئی نہیں ہوئی لیکن جو اعلان آیا ہے وہ یہ کہ رضاکاروں رضاکار کون تھے کیپٹن پانڈو رنگا صاحب کا ایک ہی ہفتہ پہلے سیاست میں انٹریویو آیا ہے اس کے علاوہ بھی بکس پوری ڈاکومنٹیٹ موجود ہیں کہ رضاکاروں کے اندر ہندو مہا سبا آریا ساماج کانگریس کے رضاکار کمیونسٹروں کے رضاکار یہ سارے شامل ہو گئے تھے اور پوری ایک پلان بلکل وہ دیوانورہ صاحب نے بہت ایک بات اہم بھی لکھی ہے کہ یہ لوگ الیکشن سے جیتنے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا ایجنڈہ بناتے ہیں جس کی وجہ سے پولاریزیشن ہو سکے جتنے فساد ہوئے ہیں وہ پورے آر ایس ایس میں کروائے اور مسلمانوں پر ڈھک لے مسلمانوں کے جروس میں شامل ہو کر مندروں کے اوپر پتھر پھینکنا فساد چروع کرنا وہاں سے لے کر پلواما وغیرہ ایسے کئی مثالیں ہیں انہوں نے کیا اسی طریقے سے وہ جو وشوہ ہندو پریشت کے رضاکار تھے وہ جو کانگریس کے رضاکار تھے یہ سارے کے سارے مل کر اصلی رضاکاروں کے ساتھ شامل داخل ہو گئے اور اس کے بعد جا کر ان لوگوں نے گاؤں گاؤں میں جو ریپس کیے ہیں جو لوٹنگ کی ہے اس کی وجہ سے رضاکار بدنا ہوئے آج بی جے پی اس کا فائدہ اٹھا کر رضاکاروں پر فلم بنانا چاہتی ہے دوستو یہ بات ہے پھر وہی میں بھی ماضی کی طرف چلا جا رہا ہوں لیکن آئیے حال کی بات کریں میں بالخصص فال آف ہیدر آباد کا ماتب بنانے والوں سے ریکوست کرتا ہوں کہ اس بات پر غور کیجئے کہ اب ہیدر آباد نہیں رہا ہیدر آباد ریاست نظام کی ریاست ختم ہو چکی اب واپس نہیں آنے والی ہے آپ کی حقیقت یہ ہے آپ کی حیثیت صرف یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑے دیش جس کا نام بھارت ہے اس کے واسی ہیں آپ کی بخوا اس ملک میں اسی دیش کی سمیدان کو بچانے میں ہے اور آپ تھوڑے دن کے لیے یہ بھی دیکھئے کہ ماتم کب تک مناتے رہیں گے آپ نے دیا کیا ہے اس ملک کو آپ نے کچھ نہیں دیا آپ ہیدر آباد کی بات کرتے ہیں ہیدر آباد میں مادوپور ہائی ٹیک سٹی ہو رہا میں جا کر دیکھئے کئی کئی کلومیٹر کوئی مسجد نہیں ملتی آپ کے پاس بنانے والا کوئی ہے نہیں کیوں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ جب وہ آپ 1948 کے بعد سے اپنی بیٹیوں کی شاجیوں کے لیے جاہدادیں بیچ رہے تھے ایک ایک کر کے لاکھوں پر بربات کر رہے تھے دعوتوں میں وہ جاہدادیں خرید کے ان پر ٹاورز بنائے ہیں ایسے ایسے ٹاورز جو سنگاپور میں اور امریکہ میں نظر آتے ہیں آپ کی ہیدر آباد میں آ چکے ہیں آپ نے نہیں بنایا کچھ بھی وہ ٹاورز بنا چکے کالوجز بنا چکے یونیورسٹیز بنا چکے انہوں نے کیا کیا نہیں بنایا بریجز اور سڑکوں کا جال بچھا دیا آپ نے کیا بنایا بہترین بریانی ہاؤس بہترین شادی خانے اور کیا دیا آپ نے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا ان کی مندروں کی فنڈنگ پوری لوگوں کو بزنس کے لیے لون دینے میں جاتی ہے آپ کی درگاہوں کی پوری فنڈنگ سجادوں کے کام آتی ہے حرام کاموں کے اندر کام آتی ہے ایک ایک درگاہ کا غلہ حیرت ہوئی حیدر آباد کے درگاہوں کے غلے دس کروڑ بیس کروڑ میں بکتے ہیں تو یہ اتنا آمونٹ جب انویسٹ کر رہا ہے کوئی تو پھر اس کو نکالے گا بھی اندھی اخیدت مند تو ہر دور میں ہوتے ہیں خیر رہا ایک لمبی تفصیل ہو جائے گی آپ نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا اس کا دیکھنا بہت ضروری ہے آپ کے نوجوانوں میں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں جس عمر کا آدمی ہوں میں جب نوجوان تھا کالج لائف تک آیا تھا اس وقت تمام نوجوانوں کے اندر جو ایک ہی تھنکنگ تھی مستقبل میں ان کے پاس کومنٹ کیا چیز ہے بینکنگ شیاسی کیا چیز ہے اور ترخی کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں معلوم تھا ہم کو جو ہمارے ماحول میں سکھایا تھا کہ بریلوی غلط ہے دیوبندی غلط ہے اہلِ حدیث غلط ہے خالی یہ فتوہ واضی اور ہم ایک دوسرے کے اوپر کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس مسلک سے نہیں ہیں خالی یہ بحثیں ہوتی تھی ہمارے پاس اور ہم علماء کی خیادت میں مرشدوں کی خیادت میں صرف یہی کام کرتے رہے تھے ان کی نسلیں ایکنومکس پڑتی ہیں پولٹیکل سائنس پڑتی ہیں انٹرنیشنل پولٹیکس پڑتی ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی خوم کی پوری حالت آٹو ڈرائیورز ہیں اببہ کیا تھے کنڈکٹر تھے ان کے اببہ کیا تھے بس ڈرائیور تھے ٹرین کے وہ تھے پورے کے پورے یہی ہیں دور دور تک آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے ذہن میں ٹاور بنانے کی کوئی سکیم ہو کسی کے ذہن میں ٹریٹ سنٹر بنانے کی کوئی نہیں ملے گا دوستو یہ ہے فرق ہم میں اور ان میں اگر ہمارے لیڈروں میں تھوڑا سا بھی شعور ہوتا پچی اتر سال سے یہ جانتے ہیں اچھے تھے ہم تو جیاد ہے کہ ہمارے بچپن سے لے کے کالیج تک ہم ایک ہی بات سنتے ہیں کہ جانتے ہو مسلمانوں کانگریس نے کیا کیا مسلمانوں جانتے ہو جنسنگ کیا کر رہی ہے ہم کو صرف ڈراتے گئے ڈراتے گئے دشمنی نفرت اس کے علاوہ ہم کو کچھ نہیں ملا سننے کے لیے ہم بھی یہی سمجھیں گے کہ بھائی اب ہماری حفاظت کرنے والے ہی ہیں اور ہم مسلمان جو مجوریٹی والے علاقے ہیں چاہے وہ حدرباد ہو چاہے لکنوں ہو چاہے کلکتہ ہو وہاں کے اگر ایک ایمیلے جیت جائے گا تو پھر ہماری ہندوستان پر حکومت خائم ہو جائے گی ہماری یہ تھنکیں ہم کو پولٹیکس کی دور اندشی تو آج تک نہیں ملوئی اگر ہمارے لیڈروں میں تھوڑی دور اندشی ہوتی تو آج وہ مجوریٹی کمیونٹی کے ساتھ مل کر حکومت بناتے اگر ہمارے علماء میں تھوڑی فی بدانشوری ہوتی یہ مدرسوں کے نصاب سے باہر آ کر کچھ تھوڑا بہت موڈرن ورل کیسے بڑھ رہے آگے امت کہاں جائے گی ساری امتوں مجید کے امام یا خطیب بننے والی نہیں تھی مجیدوں ہوں ہماری قوم کو اندر بینکر کہاں سے آئیں گے پولیٹیشنز کہاں سے آئیں گے انسٹیٹویشن کے مخائم کرنے والے کہاں سے آئیں گے یہ سوچتے اگر علماء یہ سوچتے ان کے نصاب میں شامل ہوتا تو آج کلیم صدیقی اور عمر گاؤتم بند نہیں ہوتے تھے اور ایسے ہزاروں انکانٹر نہیں ہوتے تھے بہرحال دوستو آپ کے پاس اب دو ہی راستے ہیں ایک جو گولوالکر کہتا ہے جو رس ایس ایمپوس کرنا چاہتی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیوہ نورو مہا دیوہ کی کتاب پڑھی ہے اور ایسے کئی کتابیں موجود ہیں امبیٹ کر نے لکھا پھولے نے لکھا بہت کچھ ہیں مہا دیوہ صاحب نے کہا کہ اب ایک جس تیزی کے ساتھ رس ایس بڑھ رہی ہے آگے جوش کے ساتھ وہ یہ کہ گولوالکر نے کہا ان کو رہنا ہے آپ اس کو خبول کیجئے اسیمیلٹ ہو جائیے یا اپنا وجود اپنے کلچر اپنی ایکوالیٹی کو باقی رکھنا ہے تو اس سمبیدان کی حفاظ دو ہی راستے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ فیصلہ کر لیجئے کیونکہ اس سمبیدان کو ختم کرنے کے لیے وہ جتنے سٹیپس لے رہی ہے انہوں نے جی ایس ٹی ساری ملک کا دولت ایک ہاتھ میں آئے پھر اسٹیٹس آ کے ان سے بھیک مانگیں نرسی سی اے اور ایسے کئی چیزیں دیوانورو صاحب نے بہت تفصیل سے لکھی یہ بلڈوزر پالیٹکس یہ مسجدوں کے اندر سے شیو لنگ نہیں کل رہا ہے ہر جگہ پہ آج کل یہ پہلے نہیں تھا یہ اب ہر دور میں ہر مہینہ ایک نیا ایشو یہ تمام کی تمام چیزیں پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نائے کے ریٹس کیوں یہ نائے کے ریٹس اس لیے ہیں کہ کوئی خوام ہو اسی ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو ان میں 98% وہ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ سے جو بزدل ہوتے ہیں جو ضمیر فروش ہوتے ہیں بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں بے حس لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے چپ ہو کے اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں بات نہیں کرتے ٹیلی فون پہ اگر آپ کا بچہ پکڑا جائے نائے کے ریٹ کے اندر تو اس کا نمبر بلوک کر دیتے ہیں اس کو دور سے دیکھ کے سلام کر کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر جا کے وفاداری کا اپنا ثبوت دیتے ہیں ان کو 98% آج کی بات نہیں ہے یہ صدیوں سے پڑھتے آئیے یہی ہے یہی مسئلہ ہے اور پھر ان کے اندر وہی علماء وہی مشایخ وہی ریچ لوگ کلاس ہوتی ہے جو ان حق کی دو پرسنٹ حق کی آواز اٹھانے والوں کے خلاف ہوتی امام ابو حلیفہ امام مالک امام حملی یا پھر سرسید کو لے لیجیے یا سب سے بہترین مثال اکبر اعظم کے دین علائی کو وہ جو نافذ کرنے جا رہا تھا رس ایس اس کے سامنے کچھ نہیں ہے اس دین علائی کو روکنے والے احمد سر ہندی جن کو مجدد الف ثانی بھی کہا جاتا ہے اس وقت ان کے خلاف یہ ساروں لوگوں کے خلاف فتوے کس نے دیئے بتائیے یہی علماء یہی مرشد یہ ہر دور میں یہ کرتے ہیں ریچ کلاس خاموش ہو جاتی ہے ریچ کلاس آپ کے خریبی نہیں آتی ان کی دولت وارثوں میں حرام خرچ ہوتی ہے وہ گوارہ ہے ان کو قوم کی تعمیر کے لیے وہ نہیں کریں گے لیکن دو پرسنٹ لوگ انخلاب لاتے ہیں گوگل کے اوپر پڑی ہے ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ ریولیشن کیا ہوتا ہے ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ لوگ اگر گھر سے نکل جائیں دیکھئے انخلاب آتا ہے جدنے انخلاب ہیں ایران کا انخلاب ہو عرب سپرنگ ہو نکالا گوہ کا انخلاب ہو فلیپین کا انخلاب ہو اس کی ہسٹری پڑی ہے ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ لوگ چاہیے لیکن ظالم کیا کرتے ہیں فاشسٹ یا ٹیررسٹ کیا کرتے ہیں یہ ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ کو بھی پیدا ہونے نہیں دیتے تاکہ ان مسلمانوں کو ختم کر کے اسی کو ختم ایسے ہی کیا جائے گا اسی والے باہر نہیں نکلتے گھروں کے خیر دوستو بات بہت تفصیل سے ہے آپ کو اگر یہاں باقی رہنا ہے تو سمیدان کو باقی رکھنا ہے اور سمیدان اسی پر باقی رہے گا جب آپ کی میجورٹی کمیونٹی کے ساتھ دوستی ہوگی محبت ہوگی امدردی ہوگی ظاہر ہے کہ رسیسی ایسا ہونے نہیں دے گی کبھی آپ کو مگر یہ کام بہت سال پہلے کرنا تھا آپ نے نہیں کیا اب نتیجہ بھگتی ہے ہمارے باپ دیادہ نے گھٹنے ٹیکے تھے آپ کی اولاد سجدے کرے گی کیوں یہ تاریخ کا اصول ہے ایک نسل جب تک سر نہیں کٹ آتی اگلی نسل سر اٹھا کے بلکل نہیں جل سکتی حل کیا ہے دوستو الجماع اللہ کے نبی کے فرمان کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے الجماع یونائٹ ہو اپنی اپنی خوابیلیتوں کو ڈگریوں کو خدا کے لیے باز دو رکھے اپنے آپ کو ایک والینٹیر کے طور پر پیش کرو جیسے حضرت عمر نے حبوبکر نے علی نے ابو عبیدہ نے انتوام کو کیا اس کے بعد اپنی اپنی ڈگریوں آپ ایڈوکیٹ ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ فلاں ہیں فلاں ہیں اکڑ میں مت رہی ہے خوم جب ڈوبنے والی ہے خوم اس گھر کو جب آگ لگنے والی ہے تو ہر آدمی کو دوڑ کے بالتی لانے ہی پڑتی ہے ویسا اس وقت والینٹیر بننے کی ضرورت ہے اور پھر دوسری باق کچھ پڑھئے امبیٹ کرنے کتنی پیاری بات لکھی ہے اس کی کتابیں پڑھئے پولیٹیکل پاور اس دی ماسٹر کی اور ماس سٹینٹ اس دی کی چودے پولیٹیکل پاور سڑک پہ آئے بغیرے کام نہیں ہو سکتا بلکل نہیں ہو سکتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو امبیٹ کر کو ہندو پڑتا ہے نہ مسلمان پھولے جی کی غلام گیری پڑھئے وہ بھی نہیں پڑھتے آپ بھی نہیں پڑھتے اب اسے زیادہ کیا کہوں کہ جو خوم خود خوران نہیں پڑھتی وہ خوم دوسروں کو کیا پڑھے گی خیر فال آف ہیدر آباد منانے والوں سے ایک روکسٹ ہے کہ اب آپ آئندہ گر کبھی پروگرام بنائیں تو ایکزکلی ویسا ہی پروگرام کیجئے جیسے بی جی پی اور آر ایس ایس کر رہی ہے وہ لیبریشن ڈے کے طور پر لیبریشن ڈے آف ہیدر آباد منانے کے انوان سے لوگوں کے جوانوں میں جو جوش پیدا کر رہی ہے کہ آئندہ کا ہیدر آباد کیسا ہوگا آپ بھی ویسے ہی کیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایسا ہیدر آباد ہوگا آپ آلٹرنیٹیو دیجئے ماضی کا رونا مت روئی ہے اس کے بعد پھر بی جے پی کے جیسے طریقہ کار ہے صحیح طریقہ کار ہے جمہوری ہے کانسٹویشنل ہے ریلیز نہیں کالو نو جوانوں کو لاہو یہ بڑے آئیم سوری سر فور دس یہ بڑوں سے کام ہونے والا یہ نو جوان تو ہے ہی نہیں دور دور تک آپ کا بیٹا کہا ہے آپ کے دامت کہا ہے جس کو بیس لاکھ روئے خرچ کر کے آپ نے خریدا تھا وہ آئیں بی جے پی آر ایس ایس کے جسے نو جوانوں کی فوج تیار کی ہے آپ نو جوانوں کی فوج تیار کیجئے ریلی نکالی ہے ہر لیبل پر مخابلہ مخابلے سے مراد یہ ہے کہ افام متفہم کے وائلنس نہیں ہو سکتا اس دور میں میں آخری بات یہی کہوں گا دوستو آپ اگر یہ سب کوشش کریں گے تو آپ کے اوپر اینٹی نے آج یو اے پی اے کے جتنے چارجز مسلمانوں پر لگ رہے ہیں ایون دلیتوں پر لگ رہے ہیں وہ یو اے پی اے چارجز جو ہیں وہ آپ کو اینٹی نیشنل کے طور پر پروڈیکٹ کر رہے ہیں یہ لوگ عام لوگوں میں آپ کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے یہ اینٹی نیشنل نہیں یہ ایک چال ہے یو اے پی اے جس پہ لگا وہ اینٹی نیشنل نہیں ہوتا وہ اینٹی آر ایس ایس ہے وہ اینٹی بی جے پی ہے لیکن وہ پاور میں ہیں تو ان کے خلاف ان کی چوریوں کو پکڑنے ان کو بے نخاب کرنے والا جو بھی ہوگا اس کو وہ اینٹی آر ایس ایس نہیں کہیں گے وہ اس کو اینٹی نیشنل کر کے گھریں گے ایسے لوگوں کی آپ سب سے پہلے سپورٹ کے لیے آگے بڑھئے 2.5 پرسنٹ ریولیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھئے اور اگر جھوٹے کے جھوٹ پر اعتبار کر کے آپ بھی ہاں ہوں گا بھئی ہے بلکہ بولے آپ کی خوم دلید اسٹی اسی وہ جو چھوڑی ان کے ساتھ کیا ہوں گا آپ کی خوم سب سے ادھا زلیل ہونے والی ہوں گی اور پھر زلیل کس طریقے سے ہو رہی ہے دیکھئے آپ آپ کے جو اصلاف تھے بادشاہ اپنے تلوار اور اپنی پگڑیاں لاکر ان کے سروں پر رکھتے تھے خاجہ مہین الدین چشتی علی الرحمہ اس ملک کے اندر اسلام کے بنیادی بنیادے خائم کرنے والے لوگوں میں تھے جب اس دور میں رانہ پرتاب سنگھ نے کچھ ہندو کے جو دلید مسلمہ اسلام خبول کرے انگلیاں کار دیں تو انہوں نے آ کے بتائے تو وہ غصے سے لال ہو گئے اور انہوں نے کہا ایک جملہ نکلا ان کی زبان سے کہ رانہ پرتاب تو مارا گیا یہ ٹھیک وہی وقت تھا جب محمد غوری خواب میں دیکھتا ہے ایک بزرگ اس کو بلا رہے ہیں وہ اٹھ کے فوری تیاری کرتا ہے ہندوستان آنے کی اور اس کے بعد جب وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ پہنچتا ہے رانہ پرتاب کو ختم کرتا ہے اس کے بعد جب وہ جائپور میں دیکھتا ہے وہ بزرگ سامنے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہی بزرگ ہے جو میرے خواب میں تھے یہ تھے مہین الدین چشتی یہ تھے ہمارے اسلاف کہ صبح کے خدموں میں ان کے ادتاج رکھتے تھے آج ان کی اولادیں آج ان کے سجادے ان کے نام سے ان کی درگاؤں کے نام سے ان کے سلسلے کے نام سے کاروار کر رہی ہیں اسلام کا ان کو بزرنگدل کو بین کرو آریسز کو بین کرو دھرم سنست کو بین کرو ان کے پوسٹر نہیں بناتے اپنی ہی خوم کے لوگوں کو نقصان پہنچانے والے پوسٹر بنوانا چاہتے ہیں سنابلی اہلی ایدیس ہیں اپنی یہ خوم کو خوارج خرار دینے کی کوشش میں لگا ہے یہ ان کی چال ہے تاکہ آپ کے لوگوں سے ہی ایسے 2.5% لوگوں کو لانو تان کر کے ان کو انٹی نیشنل ثابت کریں تو میرے دوستو یہ جو آپ پہ انٹی نیشنل کا الزام لگے گا اس سے مت درئیے یہ اللہ کی طرف سے ایک انام ہے آپ کے لیے ہمت کا عظیمت کا اور جہاد کا آپ کا اللہ تعالیٰ نے من سب خرار دیا ہے وہ کام لینا چاہتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ویری سوری میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا